بھائی پرانے زمانے میں جس جو تعلیم کرتا تھا ان کو نوکری ملتے تھے ان کی عزت ہوتی تھی آج کل جو تعلیم کرتے ہیں وہ سعودی عرب بھدار جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے کٹوال ہوتل میں چھائے پی آیا چھائے کس کی پی؟ اسی کی چھائے پی چار سال بھی اس مکمل کرنے کے بعد بھی باہر جا رہے ہیں ان کے لئے آپ دعائی کیجئے تو آپ یہ آپ کے کہہ لگتے ہیں دوست ہیں؟ آئے مانا دوست ہیں ان کو میس کریں گے؟ آئے ضرور میس کریں اسلام علیکم میں ہوں اسلام احمد یوسف زے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹین بائی ٹین ہائے ہائے یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت ہم کہاں پر ہے؟ رات کے دو بجرے بھائی ہوتل میں کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ اور ویلاک بنا رہے ہیں کس لئے؟ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت انٹرسٹ یہ ویلاک بننے والے لیکن اس سے پہلے ہم نے کٹوال ہوتل میں چھائے پی آیا چھائے کس کی پی؟ اسی کی چھائے پی؟ بہترین گھر والی چھائے پیلا ہی اس نے بہترین گھر والی چھائے پیلا ہی اس نے مجھے پیلی گھر شباہ آدم میں میں نے یہ پراتا بکایا ہے اور یہ بند کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس سے کچھ نہیں کریں دم ٹیوی کو ضرور سبسکرائب کریں بھائے دم ٹیوی نہیں ٹین بائی ٹین ٹین بائی ٹین اور آج جو بھی لاک بن رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست سعودیارب جا رہے ہیں ویسے تو ہم سب مسافر ہیں دنیا میں لیکن دنیا میں آ کر بھی اگر کوئی مسافر کس اور ملک جانا چاہتے ہیں تو یقیناً رونا آ جاتے ہیں ویسے رونا بنتا بھی ہے لیکن آج میں آپ لوگ کو ایک ایسے بندے سے بنانا چاہ رہا ہوں بلکہ بہت سارے بندے ان میں سے ایک سعودیارب جانا چاہ رہے ہیں کیوں جانا چاہ رہے ہیں بھائی تعلیم یافتہ بھی ہے پھر بھی جانا چاہ رہے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں بھائی پرانے زمانے میں جس جو تعلیم کرتا تھا ان کو نوکری ملتے تھے ان کی عزت ہوتی تھی آج کل جو تعلیم کرتے ہیں وہ سعودیارب بدار جاتے ہیں ملک چھوڑ کر جاتے ہیں ایک ویسرچ کے مطابق پاکستان سے سات لاکھ تعلیم یافتہ لوگ ملت چھوڑ کر باہر پدار گئے کیوں حالات کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے بھائی 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 مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہ حالات دیکھو یہ مستقبل کے میمار ہے مستقبل کے میمار ہے لیکن ان کی امید ہے یہ یہ کہ ہم باہر جائے مزدوری کرے گھر پا رہے اور اپنے بچوں کے اپنے بھائیوں کے پرورش کرے کیوں بھائی یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے پچھتر سال پچھتر سال ہم ایسے ہی جو ہے نا گمدامی میں رہے خدا کرے کہ یہ اس ملک پہ مستقبل رہے یہ ہے وہ شہزادہ جو سعودی عرب جانے چاہ رہے آپ سعودی عرب جانے چاہ رہے ہیں نہیں کیوں میری مرضی انور بھائی آج کل جتا مہنگائی ہم بہت پریشان ہو گیا کہ ہم باہر جانا ہم درکول پسند کرتے کیونکہ پاکستان میں ایک کل کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی ہے تعلیم کیا آپ نے مکمل ہے اس کے بہوجود بھی جا رہے ہیں ہدا بھائی دیکھیں نا یہ چار سال بیس مکمل کرنے کے بعد بھی باہر جا رہے ہیں ان کے لئے آپ دعائی کیجئے تو آپ یہ اپنے کیا لگتے ہیں دوست ہیں ہاں ہاں دوست ہیں ان کو میس کریں گے آپ دیکھیں رو رہے اور یقینا ایک مسافر کے لئے کیا فیلنگ ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی دوست 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 ہوتا ہے دوست کو بچھڑنا ہے اور دوست سے کسی اور مل جانا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ بھی ان کے دوست ہیں میس کریں گے ان کو کیا لگتے ہیں آپ کا رحمان میرا بھائی جیسا دوست ہے میں اس کو بہت میس کروں گا آپ بھی ان کے دوست ہیں آپ بھی سعودی عرب جانا چاہیں گے یہ جس طرح کے حالات ہے نا تو انشاءاللہ زوری بے پسی زوری کچھ سمجھ نہیں ہے اچھا اچھا مطلب یہ کہ جس طرح حالات ہے ہم بھی لازمی جائیں گے اچھا تو بھائی یہ سب لوگ جن سعودی عرب جانے کی شوقین ہے کیوں اس کا جان آپ لوگ کے پاس ہوگا نہیں ہے تو بھائی اپنا سر کو مارتے رہے اب یہ تو کسی کتاب میں انڈی لکھا یہ نوجوان طبقہ ہے ان میں بھی ہو سکتے ہیں کوئی انجینئر کوئی بڑا سائنس دھان لازمی بن سکتے رہے لیکن چونکہ پرچر اٹھی نہیں ہے پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیئے جو خاص طبقہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے محرومی کے سبب یہ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں یقیناً ظلم ہے نا اس پر آپ نے لازمی کمنٹ دینا ہے اور ان کے ساتھ یہ جتنے بھی ساتھی ہیں یہ ان کے دوست ہیں دوست ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کو رخصت کرنے کے لیے اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کیا بتاؤ یار کیا بتاؤ مجھے اپنے بچمن یاد آگئی میرے پاس آج کل جتنے بھی دوست ہیں سارے دو نمبر مطلب ایک نمبر ہے لیکن بس کیا بتاؤ آپ کو یہ لوگ جب رخصت ہوتے رہے تو روتے ہیں اور یہ مناظر آپ کو آج ائرپورٹ پر دکھائیں گے دیکھتے رہیے موسیقی